میاں صاحب کی جو واپسی وہ بزنسمن ہے کہ دبنگ طریقے سے وہ لڑی ہیں ہمیں کیوں جیل بھیج رہے ہیں میاں صاحب is the best choice کہ نظریاتی اختلافات لے کے نہیں چل رہے ہیں ہم لوگ بڑے پیشنیٹ ہیں میاں صاحب کی واپسی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آشیر تنویر کے ساتھ موجود ہے مہم سائمہ دستگیر جو کہ فارمرلی پاکستان مسلم لگنون کے یوتھ ونگ جو وومن ونگ ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہی تھی راول پنڈی میں لیکن اب وہ آپ کہلے کہ elevate ہو گئی ہیں مدر ونگ کے ساتھ تو مہم سے جانتے ہیں کہ میاں صاحب کی جو واپسی کا جو ارادہ ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے گا یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریم نواز کی قیادت میں لیڈیز نے ایک فروٹفل رول پلے کیا ہے پی ایم ایل این میں اسپیشلی اس حوالے سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم مہم سب سے پہلے بتائیے گا کہ ابھی جو ڈیسیجن بھی ایک کوٹ کا یا اس کے بعد ایک اب ہم دوبارہ پیدا ہو گیا کہ نواز شریف صاحب شاید واپس نہیں آئیں گے آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے نہیں جی بالکل آئیں گے اور انشاءاللہ ہم پی ایم ایل کے جتنے بھی ورکرز ہیں ہماری جتنے بھی لیڈرز ہیں یا ہماری جو ہماری سینئرز ہیں ہم لوگ بڑے پیشنیٹ ہیں میاں صاحب کی واپسی پہ ہے اور آپ یقین مانیے کہ پاکستان کی تبدیلی کا دور آئے گا اور معاشی طور پہ آپ دیکھیں ایک وہ بزنس میں نے اور انہوں نے پہلے بھی جو ماضی میں اقدامات کیے پاکستان کے لیے وہ خاطرخواں ہیں اور آپ دیکھ سکتے اس ٹائم کا کمپیریزن کر لیجیے اس ٹائم کا اور اب کا آپ جتنے بھی فلوز کو دیکھ لیں لیکن جو ایکسپیرینس بندہ ہے آپ اس کے ساتھ نہیں کمپیر کر سکتے خود کو عمران خان صاحب معذرت کے ساتھ وہ آئے تو صحیح لیکن ایک کھلاڑی ملک کی سیاست کو ریاست کے نظام کو نہیں سمجھ سکتا جو ہم نیریٹیف تو اسی طرح کا بیلڈ کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے اور اگر آئیں گے بھی تو وہ پھر خان صاحب کے پڑوس میں ہی ہوں گے اگر آپ نے ذکر بھی کیا تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ مسلم لیگ نون یا سپیشلی مریم نواز شہباز شریف صاحبہ اس بات کے لیے تیار ہیں مینٹلی کے وہ آئیں اور ان کو جیل بھی ہو جائے کوئی اگریسیو ریسپونس تو نہیں ہوگا پی ایم نہیں بلکل بھی نہیں ہم قانونی طور پر جتنے بھی اس کے ٹرمز ہیں کنڈیشنز ہیں اس پر چلنے کو تیار ہیں نون لیگ نے کبھی بھی اگریسیو ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کیوں جیل بھیج رہے ہیں آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے جیل کاٹی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی شہباز شریف صاحب نے کاٹی ہی حمزہ شہباز نے کس نے نہیں کاٹی ہے اور ایک خاتون ہو کے جس طرح وہ آئیں تھی ابراڈ سے اپنی والدہ کی ڈیت کے بعد جو ٹراما سے وہ گزری ہیں مریم نواز صاحبہ اور جس طریقے سے انہوں نے مشکل ٹائم میں اپنی پارٹی کو دوبارہ لیڈرشپ میں لے کے آئی ہیں اور وہی جذبہ ہم انہی کو دیکھ کے آگے چلے ہیں نا ان کو دیکھ کے ہمارے حوصلے بڑھ گئے کہ نہیں ہماری لیڈر ابھی بھی اتنی حمد کے ساتھ کام کر رہے ہیں خواتین جو پی ایم ایل این کی ہیں سپیشلی وہ مریم نواز کو اپنا منٹور مان رہی ہیں اور انہی کو کسی اچھی پوزیشن پہ دیکھنا بھی چاہتی ہے یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ایک خاتون ہو کے انہوں نے پارٹی کے اس مشکل وقت میں اپنے والد صاحب کو پریزنٹ کیا اپنی والدہ کی ڈیت کے باوجود بھی یہ بڑے حوصلے کی بات ہے یہ کہنا آسان ہوتا ہے کرنا بڑا بڑا ہی مشکل ہے اور جس طریقے سے دبنگ طریقے سے وہ لڑی ہیں آہ میں کہتی ہوں کہ وہ واقعی حقدار ہیں ہر قسم کی پوزیشن کے لیے آنے والے الیکشنز میں کیا دیکھ رہی ہیں گورمنٹ بنتی ہوئی مسلم لیگ نون کی اور اگر نئی بن پاتی تو کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ پھر اتحاد ممکن ہے دیکھیں موسلی چانسز نون لیگ کے ہی ہیں اچھا یہ تو بھی ویری آنسٹ تیشدہ بات ہے اس لیے کہ میاں صاحب جو آ رہے ہیں اور آنے کے بعد کتنی صورتحال آپ چینج دیکھیں گے یہ تو آنے کی بات کی بات ہے لیکن ابھی جتنا بھی سینیریو ہم لوگ پارٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں تو بڑی خوش آئین چیزیں بڑی اچھی وائبز آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایکنومکلی پاکستان بیٹرمنٹ کی طرف لے جانے کے لیے میاں صاحب is the best choice ٹھیک ہے اور میم آخر میں lastly مجھے آپ بتائیے گا کہ راولپنڈی کہ جو لوکل لیڈرشپ ہے میاں صاحب کے آمد کے حوالے سے جو بھی جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں اس میں کس کا رول زیادہ بہتر دیکھتی ہے کہ یہ بندہ بہتر پرفارم کر رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے الحمدللہ راولپنڈی اسلامباد کی جو قیادت ہے اس میں چوری تنویر صاحب ہیں حنیف عباسی صاحب ہیں محترمہ طائرہ اور انگزیف صاحبہ ہیں جو ہم خواتین کو پریزنٹ کر رہی ہیں اور بڑی اچھی لیڈرشپ کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور آپس میں ان کی معافقت کے ساتھ معافقت کے ساتھ چل رہے ہیں کوئی نظریاتی اختلافات لے کے نہیں چل رہے ہیں گروپ کسی کا الگ نہیں ہے نہیں نہیں ہم صرف نون لیگ کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ جو دیکھیں اب ایک گھر میں آپ رہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو بات ہو جاتی ہے لیکن اس کو ہائلائٹ پھر باہر کے لوگ کر دیتے ہیں ادروائز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ شیک ہینڈ سب کے ہیں آپس میں اور بڑے ابھی جو ریسنٹلی ہمارا آپ نے دیکھا ہوں گے جو جلسے ہوئے ہیں جو میٹنگز ہوئی ہیں آہ اس میں ساری قیادت راول پنڈی کی ساتھ بیٹی نہیں اکٹھے ہی تھے کلی مہم تینکیو سو مچ آپ کے ٹائم کا جی ویورز آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے نون لیگ لوکل ہی بہت ایکٹیو ہے اور بہت پیشنیٹ ہے بہت پور امید ہے کہ پاکستان کے مسائل کو حل کر لیا جائے گا آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ الیکشنز میں کون جیتا ہے اور کون نہیں اس کے ساتھ ہی آشرت اندیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ